بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ اینجینی ڈیزائنگ انفارمیشن پریٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ڈیزائن پروفائل کے ساتھ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیول ٹری ڈی کے اوپر ایک لیکچرز شروع کیے ہوئے لیسنز شروع کی ہیں جس کے اندر میں آپ کو سٹارٹ سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا تو یہ اس اسرے کا نیکسٹ پروگرام ہے ہمارا اس کے اندر ہم آپ سے بات کریں گے اپنی پروفائل کے مطالق ڈیزائن پروفائل کے مطالق اور ڈیزائن پروفائل تینجنٹس ہیں تینجنٹس کے ذریعے ہم پہلے اس کی لائن کو لگائیں گے تینجنٹس اس کے سیٹنگ کریں گے اس کے اندر ہم نیو وی پی آئی ایڈ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے اور یہ کرس کے فارمولے جو آپ کے سامنے در نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی ادھر ورٹیکل کرس کو بنائیں گے پیرابولا کے اوپر سرکولر کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر اس ویڈیو کا اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی گیا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پچھے اگر آپ نے میرے چینل کوئی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو سیول 3 ڈی کا نیو پلیلیسٹ میں نے کریئٹ کیا ہے جس کے اندر ساری ویڈیوز صرف اور صرف سیول 3 ڈی کی ہوئیں گے آپ اس کرنے سے دیکھ کے بالکل اس چارٹ سے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کا اندر ہم نے اپنی یہ سرفیس پروفائل کے متعلق سیکھا تھا کہ ہم اپنی سرفیس پروفائل کو مختلف پروفائل کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سسلے کو آگے بڑھائیں گے ابھی ہم اس کو پر لگائیں گے ڈیزائن پروفائل کو لگانے کا کمپلیٹ طریقہ دو قسم کا ہم بتائیں گے اس کے اندر اس کے اندر کر ہم سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس سرفیس پروفائل پہلے بنی ہوئی ہے اگر آپ نے میری ویڈیو پیچھے نہیں دیکھنی تو آپ ان ویڈیوز کو ادھر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے پروفائل اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے پروفائل کرویشن ٹول کے پر آنے ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو بنائی تھی وہ کریٹ سرفیس پروفائل بنائے تھی ابھی ہم بائیں گے کریٹ پروفائل کریشن ٹول کے اوپر تو سب سے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے کہ نیچے آپ کو کمانڈ بار کہنے سلیکٹ پروفائل و کیو تو کریٹ پروفائل تو یہ دعس وiktے آپ کوئی بھی پروفائل کو آپ جب کہ یہاں ادھر سے سلیک کریں گے تو اس کی پروفائل کو ہم بنا پروفائل آ جائے گا. ادھر آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. ہم ادھر آر ون ڈیزائن کا نام دے دیتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ نیچے آپ نیچے آ رہے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن آپ لکھ سکتے ہیں کوئی لکھنا چاہتے ہیں اور پروفائل ویو نیچے ہیں. بیسک ہے ڈیزائن پروفائل ہے ایکسٹنگ گراؤنڈ پروفائل ہے انٹرسکشن بیسز ہے لی اوٹ ہے لیفٹ سیمپل اور سیمپل پروفائل ہے تو ابھی ہمیں اپنی ڈیزائن پروفائل کو ہم بنائیں گے. تو اپنے ڈیزائن پروفائل کو سلاک کر لینا ہے اس کا ویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ساڑا یہ آپ اس کی وغیرہ اور سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اس انفرمیشن ہے ڈیزائن ہے ہمار پاس اس کا وغیرہ سارے ڈسپلئی ہے اور اس کی مین سمبریاں ہے اسی طریقے سے آپ اس کا پروفائل کو ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ پاس ادھر اس کا پروفائل کا ویو آ جائے گا تو اوکے کر دیتے ہیں اس کو ادھر سے نیچے آپ اسی طریقے سے آتنے یہ ساتھ جنرل ہیں اور ساتھ یہ ڈیزائن کریٹ ایریہ ادھر بنا ہوئے در آپ جو بھی آسٹر وغیرہ جو آپ کی یہ ہے اس کے اندر سی میں ٹری ڈی کے اندر اس کا آسٹر کے پر بنانا چاہتے ہیں تو در سے اپنے کریٹ ڈیزائن کریٹ ایریہ کر دینا ہے اور در سے اپنے ٹیبل وغیرہ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم اب اس کو جنرل کے اوپر رکھیں گے اور در سے ہم بنائیں گے اس کے پانی سے آ جائیں گے پروفائل لیبل سٹائل لیبل سٹائل کی سیٹنگز وغیرہ بھی سارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گریڈ بریک ہے سیک کرو ہے اور کرسٹ کور وغیرہ سارا کچھ آ رہا ہے سارے آ رہی ہیں اس کی اور ادھر یہ میجر مینر لائن پور اس کی ڈیٹریلز وغیرہ سارے آ رہی ہیں آپ بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ان ساتھ اس کے لیبلز وغیرہ کو اسی طریقے سے آپ اس کا پروفائل کا دیکھ سکتے ہیں سارا آپ کو پاس پروفائل کا ویو کیسے جائے گا در سے تو یہ آپ نے ادھر سے کمپلیٹ لیبل سٹ رکھنا ہے نو لیبل نہیں لگانا چاہتے تو لون کر دیں نو لیبل کر دیں اور کمپلیٹ لیبل سٹ رکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کی ہر چیز آئے ادھر جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے کرز وغیرہ کے ڈیٹیلز وغیرہ سارے کرو بریک اور کرو بٹی کا کرز وغیرہ تو سارا کچھ آپ نے ادھر اس کو کمپلیٹ سیٹ کو پڑکنی ہے جیسے آپ نے اس کو ہوکی کریں گے ہوکی کریں گے تو آپ دیکھیں گے پروفائل لی آؤٹ ٹولز ہیں آر ون ڈیزائن پروفائل ہم واپس ادھر آ گئی ہے اس کا ٹیبل واپس یہ ٹیب ادھر اوپن ہو گیا تو اس کے اوپر ہم ابھی اپنی ڈیزائن پروفائل کو لگائیں گے اگر سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے اس کے بعد آپ نے ادھر یہ فرسٹ کالم کو پر آ جانا ہے ادھر سے یہ والا کالم جو ہے ادھر آپ نے دیکھنے کے ڈراغ ٹینجنٹ اگر آپ صرف ٹینجنٹ uninterقرور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کینا کان آتے ہیں یہ ب jus کئر ہو سکتی ہے کارو کی سیٹنگ ہے اور کنورٹس کرب ہے تو ہم سب سے پہلے ادھر آ جاتے ہیں ٹینجنٹ اسے پہ اگر آپ نے کرنے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ادھرسے آپ نے کرنا صرف دیکھ رہے ہیں کہ ادھرسے اس سپیسی فائی سٹارٹ پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ نے کوئی بھی سٹارٹ پوائنٹ ادھر سے لے کے اور جو اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے کوئی بھی لیول کے اوپر کوئی design profile بنانا چاہتے ہیں اس کی ایک minimum یا maximum length آپ filling رکھنا چاہتے ہیں ایک میٹر دو میٹر تین میٹر تو اس کے اوپر آپ اس profile کو draw کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم اپس این نسل جو ہے وہ ٹو ون فائف کا اگر ہم ادھر ٹو ون سیکس یا ٹو ون سیمن کو اوپر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ہم اس elevation کے اوپر ادھر سے اس کو لے کے چلیں گے تو ادھر سے ہم دیکھ کے چلتے ہیں پہلا tangent ہمارا آ جائے گا ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کی دیکھ لیں گے یا آپ کو side کو پر ادھر screen کو پر levels وغیرہ سارے نظر آ رہے ہیں نیچے نسل وغیرہ بھی ہیں ادھر سے میں suppose جاتا ہوں اگر اس جگہ کو میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد next یہ والا station click کر دیتا ہوں اور next اسی طرح یہ اور ادھر end کے اوپر جو بھی ہم بنانا چاہتے ہیں ادھر سے اس کے اوپر اس کے speed کو سامنے ادھر ہم اس کو آرام سے easily ادھر سے two twenty تک ریکھ دیں گے کھو بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد ادھر سے آپ right click کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے just ادھر سے tangent draw ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس کے اندر vertical curve نہیں ہے اس اس tangent ہے کہ start سے ہمارے پاس elevation آ گیا two and six اس کے بعد جو next grade آیا پوائنٹ سکسٹی کا پلس کے اندر آیا ہے اور اس کا ہی ہمارے پاس tangent پوائنٹ آیا تھا جس کو ہم وی پی آئی point of vertical point of intersection کہتے ہیں اسی طرح next ہمارے پاس grade آ گیا minus point forty five کا اس کے بعد next station اور یہ سارا اینٹ لگتی ہے اگر آپ سے draw tangent کرنا چاہتے ہیں صرف آپ نے vertical curves نہیں لگانی تو اس صورت میں آپ tangent کے ذریعے اپنی profile کو یہ طرح بنا سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ اس کے بیچ میں اگر ہم اپنی کوئی vertical curve کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے آ جانا سلائٹ اوپر column کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک insert pv a delete pv a اور ادھر سے اسی طریقے سے sag وغیرہ کے curves کے move pv a وغیرہ کے سارے option ہیں سارا کو جائے تو ہم ادھر سے آتے ہیں insert pv a کے اوپر تو آپ کسی بھی جگہ کے اوپر ادھر اپنی profile کے اوپر click کریں گے تو آپ کی ادھر pv a insert ہو جائے گی suppose میں ادھر اس جگہ کے اوپر چاہتا ہوں کہ ادھر یہ میں profile کو change کرنا چاہتا ہوں تو ادھر سے آپ اس وان کو select کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہماری line ادھر سے آپ ہو گئی. اسی طریقے سے یہ next آنی line ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا profile کو اوپ یہ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ادھر سے آپ ہو بھی ہے تو اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو جو سے بھی vertical carann advisors down بھی کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو آپ down کرنا چاہتے تو یہ آپ کے ادھر سے پروفائل ساری ڈاؤن ہو جائے گی جو جو سے بھی آپ جتنی بھی ادھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ساری ادھر اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کا پی وی آئی پوائنٹ ادھر آ جائے گا اور اسی گریٹ بریک وغیرہ بھی سارے ادھر لگ جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کو کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو ہو تو آپ نے ادھر سے ڈلیٹ والے اپشن کو پر آ جاننا ہے اور دوسر آپ نے پی وی آئی کے انٹرسیکشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ ڈلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ پوائنٹ اوپر چلا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس والے پوائنٹ کو بھی ہم ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو میں ادھر سے سیلیکٹ کر دوں گا تو یہ اپنے ایوریجنل حالت میں آ جائے گی رائٹ کلک کر دے تو یہ آپ کی پوائنٹ ادھر سارے چینج ہو جائیں گی تو یہ آپ کو ادھر سے اس پوائنٹ کی ادھر تک آپ کو میں محید کر دوں گا اچھی طریقے سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ کاف سارے اربن ایریہ جو ہوتے ہیں جو ڈیزائر بنائے جاتا ہے اس کو پر تو روڈز کی پروفائل وغیرہ ایڈیسٹ ہوتی ہے جو اربن ایریہ ہوتے ہیں جہ در ایگزسٹنگ گراؤنڈ وغیر ہوتا ہے ادھر ان چیزوں کی بہت ضرور پڑتی ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کے بعد اس گراؤنڈ کو میچ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پروفائلیں بنانی ہے تو اس کے لیے آپ ادھر سے نیو پی وی آئی کے اوپر آکے تو اس سے اپنے پی آئی پی وی آئیز کو ادھر انسیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو ادھر بیچ میں ایڈ کرنا جاتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ادھر آ جانا تھرڈ نمبر کو پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فرکس ورٹیکل کرس اس کی پوری کرس کیو جو ہے وہ ڈیٹیل آئی ہوئی تو دیسے آپ نے آہ پری ورٹیکل کرس آہو سرکولر کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو سیلیکڈ کر لیں یہ پیرا گولا کو سرکولر کو سیلیکڈ کرتے ہیں تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سیلیکٹ فرسٹ پوائنٹ تو آپ نے یہ فرسٹ پوائنٹ یا فرسٹ سائیڈ بھی جا رہی ہے اس کو آپ نے سیلیکڈ کر دینا اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا تو آپ نے کہوانی نیکسٹ انٹری کو آپ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپیسیفائی کرو لیندھ اور ریڈیس اور پاس تھو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دے تو ادھر سب سے پہلے بھی سیلیکٹ ہوئی ہوا ہے سپیسیفائی کرو لیندھ تو آپ ادھر کوئی بھی کرو لیندھ آپ دے سکتے ہیں سپوز میں ادھر سفر ون فیفٹی کے اوپر اس کو میں کرو کو ڈراغ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ون فیفٹی لکھ کے انٹر کر کے اور رائٹ کلک کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر میرے پاس ورٹیکل کرو آ جائے گی پہلے ہم آپ اپس جسٹ ادھر ٹینجنٹ آ رہے تھے تو اب ادھر ہم اپس ورٹیکل کرو بھی ہماری اس کی ادھر لگ گئی ہے اسی طریقے سے نیکسٹ اوپر آپ آ جائیں تو دوبارہ کرو کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ہم اپس فرسٹ انٹری ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے کہ سیکنڈ انٹری ہے اور دوسرے کرو لینڈھ میں اس کی سیونٹی فائی میٹر کی اگر میں دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں اور انٹر کرنے کے بعد رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ میں پاس ادھر سیونٹی فائی میٹر کی ادھر کرو ریڈیس اس ادھر لگ جائے گا اس کا کرو لینڈھ پر اسی طریقے سے آپ جوجہ بھی کرو اس قطر ایڈ کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے اسی طریقے سے نیکسٹ آ جائیں یہ والی آپ سیلیک کر لیں اس کے بعد نیکسٹ سیلیک کر لیں ادھر میں اس کی دینا چاہتا ہوں دینا کے بعد رائٹ کلک کروں گا تو یہ میں پاس ادھر کی کرم لیندھ ادھر ہو جائے گی اسی طرح نیکسٹ ہے دوبارہ میں ہم آ جاتے ہیں ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیند ہماری ہے اور یہ سیکنڈ گریڈ ہمارا ہے اور ادھر سے میں اس کی لیندھ اسی طریقے سے کی لیندھ دے کے انٹر کرتا ہوں اور رائٹ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس کی ورٹیکل کرم ادھر ہو جائے گی تو یہ جس میں آپ کو سمپل میتھڈ بتائیں کہ اگر آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اس کو پر پروفائل کے اوپر آپ کیسے لگا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں دوسری طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ insert میں اس جگہ کو پر ایک اور vertical curve کو insert کرتا ہوں اس point کے اوپر یہ ادھر آ جاتا ہوں ادھر تو یہ آپ دیکھ رہے کہ point ادھر میرا vertical curve insert ہو جائے گا right click کروں گا تو دونوں grades ادھر آ جائیں گے تو اس کو پر میں vertical curves وغیرہ لگانا چاہوں تو وہ میں کیسے لگا سکتا ہوں ادھر سے آپ نے free vertical curve کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے سب سے پہلا point profile کا اور اسی طرح second grade کو آپ نے select کرنا ہے اور اگر vertical curve کو جو بھی length آپ دینا چاہتے ہیں 200 دیکھیں اور right click کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر بھی ماں پاس vertical curves ساری add ہوگی ہے یہ ایک just simple method ہے آپ اس کے اندر کے اگر آپ free tenant کے اوپر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کام تو کیسے کریں گے اور اس کے بیچ میں کوئی vertical curves وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو کیسے لگائیں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ three fifty کے curve لگائی ہوئی ہے ادھر سے میں اس entry کو ادھر سے میں delete کرتا ہوں اسی point کو ادھر سے اس کو تو آپ دیکھیں گے right click کر دوں گا دیکھیں گے ادھر سے یہ میری vertical curve ادھر ختم ہوگی ادھر just ایک grade جا رہا ہے ادھر آپ suppose کہ کوئی grade اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی جگہ پر click کر دیں ادھر سے آپ کو down کر سکتے ہیں بلکل اس کو جس طریقے سے آپ مرضی لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں گے تو یہ سارے کی سارے vertical curves ہوگیرہ آپ کی ادھر draw ہوتی جائیں گے یہ سارا کا سارا point آپ کے automatically ادھر create ہوتے جائیں گے اس کے بعد دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی vertical curve پیرا بولا ہے اس کو آپ سیلیک کرتے ہیں اس کا بھی same to same یہی method ہے نیچے آپ کو دیکھ رہا کہ first entry ہے آپ نے first grade کو سیلیک کر لینا ہے اس پر second grade کو سیلیک کرنا ہے اور اسے vertical curve کی length جتنی بھی ہے آپ وہ دینا چاہتے ہیں radius دینا چاہتے ہیں radius دے 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 لیکن vertical curve کے اندر ہم maximum length ہی use ہوتی ہے تو آپ ادھر سہنٹری میٹر کی میں length دے کے انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ادھر دربانگی ہے رائٹ کلک کر دوں گا تو یہ اوپر میں ارپاس پور اس کی detail آ جائے گی lowest پیٹی station ہے اسی طریقے سے وی پی ایسٹیشن آ گیا ہمارا وی پی ایرویشن آ گیا کے ویلیو آ گئی اور الی وی سی آ گئی اسی طریقے سے کوئی بھی پیرا بولا آپ next پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں first entry اسی طریقے سے second entry جو بھی radius آپ لگانا چاہتے ہیں ون ففٹی کا میں دے دے دیتوں پہلے انٹر ہوا ہے اور یہ دیت سے میں انٹر کر دوں گا اس کو تو یہ اوپر ہمارا پاس ادھر curve اس کی لگ جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ complete method کے ذریعے آپ tangent لگا کے اور دیت سے آپ جو بھی اس کی setting وغیرہ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں ایک تو یہ setting دی کر رہا اس کو پر دوسری setting یہ آپ ادھر سے curve کو ادھر سے خود بھی آپ ادھر سے آپ وہ down اس کو کر سکتے جس طرح اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو میں نے click کیا اور میں down کر رہا ہوں تو یہ automatically میرا ڈیٹا اوپر سے change ہو جائے گا vertical curve کی length بھی آگر ہم بڑی کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم ادھر سے اس کی adjustment وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا آپ اوپر لکھا ہوا ہے اس کو آپ جی طرح نیچے لے کر آنا چاہتے ہیں یہ نیچے بھی آ جائے گا اس کو بھی ایک level پہ رکھنا چاہتے ہیں ایک level پہ بھی آ جائے گا سارا کا سارا اس کی ورک سیٹنگ ساری اسی طریقے سے ہوئے گی جس طرح بھی second کر رہا ہے ہمارے پاس اس کو بھی میں اگر اس کا great ہوگا رہا موقع کے پر سامسے میں adjustment کرنا چاہتا ہوں down کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا پی آئی کو پکڑ کے دیچے لے آوں گا اور اس کو change کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے سارا کچھ اس کا automatically اوپر سی data وغیرہ بھی سارا اس کا change ہو جائے گا جو بھی elevations ہوگا رہا ہوئے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم آپا ٹو ٹو ٹونٹی ون کا elevation ہے اس کو میں select کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سے اوپر کرتا ہوں تو یہ آپ اوپر دیکھیں گے کہ یہ ٹو 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 کے پر اس کا elevation automatically improve کر گیا ایسی طریقے سے current length وغیرہ آپ جو بھی چھوٹی یا بڑی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کی adjustment وغیرہ ادھر کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تھی میری profile کے متعلق design profile کے اوپر سب سے پہلے ہم نے اس کو پر استعمال کیا اس کو tenant کے اوپر کہ ہم tenant کے اوپر profile کو اپنی کیسے بنا سکتے ہیں اس میں مختلف چیزوں کے اوپر ہم نے اس کی command کو insert پی آئی اسی طرح delete پی آئی اور یہ جو current کے جو مختلف option میں اس کے اندر جو maximum useful option ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ذریعے آپ اپنی vertical current zovera کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کو کیسے adjust کر سکتے ہیں اگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ادھر تک بہت اچھے طریقے سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کی دو چار دفعہ practice کریں تو یہ آپ کو بہت ایسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کو میں ادھر end کروں گا اس کے بعد next ویڈیو کے اندر ہم ایک دو method or use کریں گے curves کے اوپر بھی اور اس کے اوپر کے درہم اس کے اوپر elevation distance کے اوپر profile کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے بنائیں گے تو next lectures کے اندر next lessons کے اندر میں آپ کو اس متعلق details کے ساتھ بتاؤں گا میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ